دارے ہمارے سیوگی لکشمنڈا گھو ٹڈڈیوں سے ہوئے نقصان کا جائجہ رہنے کے لیے کیندر کا تین سدشیئی دل آج بیکانے اور سری گنگا نگر کے گاؤں کے دوروں پر رہا اس سے پہلے اس دل نے کلیکٹر کمار پال گوتم کے ساتھ بیٹھک کر ٹڈڈیوں سے ہوئے فصل کے نقصان کو لے کر رشتری چرچہ کی بعد میں کسانوں سے بھی باتچیت کی خاجو والا کے قریب ایک درزن گاؤں میں کاسٹکاروں سے یہ دل روبرو ہوا ان سے ان کی سمشہیں جانی اور پوچھا کہ آخر یہ سب ہوا تو اس دوران راج سرکار کا کیا رکھ رہا تھا اس دوران ایک بات یہ بھی نکل کر آئی کہ کچھ گاؤں کے پٹواری ٹھیک سے یہ نہیں بتا پائے کہ کس طرح سے یہ خرابے کی ریپورٹ تیار کی گئی ہے حالانکہ بعد میں کلیکٹر کمار پال گوتم نے بات سنبھالی اور انہوں نے پوری جانکاری دی کلیکٹر کمار پال گوتم نے یہ بھی کہا کہ تمام کسانوں کو معاوجہ دے دیا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو معاوجے کی رقم ہے کہ اب بیازدر کے حساب سے بھی ملے ساتھی ساتھ کسانوں کی پیڑا تھی کہ جو معاوجہ دیا جا رہا ہے وہ کیول دو ہیکٹیر زمین کے نقصان پر دیا جا رہا ہے جو انوچیت ہے کہ یہاں جو کسان کھیتی کر رہے ہیں وہ ٹڈڈیاں بڑے چھتر میں نقصان کر رہی ہیں کئی کسانوں کی زمینیں زیادہ بھی ہیں اور وہ پوری فصل ٹڈڈیاں چٹ کر رہی ہیں ایسے میں اس کو لے کر کوئی نیا نیم آنا چاہیے کل ملا کر اس کیندری دل نے ادھیان کیا ہے کہ کتنا خرابہ ہوا ہے کلیکٹر کمار پال گوتم نے کہا کہ ہم نے پوری ریپورٹ بتا دی ہے اور یہاں ابھی تک جو معاوجہ آیا وہ کسانوں کو وطرت بھی کر دیا گیا ہے حالانکہ یہ سچ ہے کہ چڈیوں کے ٹیرر کے چلتے سیماورتی علاقوں کا کسان پریشان ہے نسطر طور پر وہ تنگ حال ہو گیا ہے اور اس کی فصلیں ٹڈڈیاں چٹ کر گئی ہیں